آج میں لے کر آئی ہوں چنہ دال کی ایسے مٹھائی جسے آپ کو کھا کر مجھا ہی آ جائے گا اتنی ٹیسٹی بنے گی تو یہاں پر میں نے ایک کٹوری ہے جو چنہ دال لی ہے اس کو میں نے دھویا نہیں ہے نہ ہی اس کو بھگو کر رکھا ہے پہلے تو میں نے ایسے ہی اس کو اچھے سے ساف کر لیا ہے اور اس میں جو بھی دشٹ وغیرہ ہے اس کو میں نے ایک کپڑے سے اچھے سے پہنچ لیا ہے ایسے ہی تو اس کو اچھے طریقے سے پہنچ لیں گے اور یہاں پر میں نے کٹوری سے میجرمنٹ کیا ہے آپ کٹوری گلاس کسی بھی جیسے میجرمنٹ کر سکتے ہیں اب میں نے مکسیزار میں اس کو اچھے سے پیس لیا ہے یہ دیکھیں اس کا ایک فائن پیسٹ بن گیا ہے پیسٹ نہیں بولیں گے اس کو ہلکا سا اس طریقے سے دردرا ہی بنتا ہے یہ دال کو اس طریقے سے پیستے ہیں تو ہلکا سا یہ موٹا موٹا ہی لگے گا اور یہاں پر میں نے ایک کڑھائی ہے اس میں ڈال ہی ہوں میں دو سے تین بڑے چمچ گھی گھی اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے تین چمچ بیسن ڈالا ہے تو آپ سوچ رہی ہوں گے جو ہم نے دال پیسٹ ہے اس کا بھی تو بیسن ہی بن گیا لیکن اس کا فائن پاوڈر نہیں بنا ہے تو بیسن ہے جو ایک دم بلکل بارک ہوتا ہے اس لیے میں نے دو سے تین چمچ پہلے بیسن ڈال لیا ہے اور میں اس چنہ ڈال کی کیا ہے کی برفی بنا رہی ہوں اس سے کیا ہوگا یہ بیسن ہے جو ایک دم اسے مولائم مولائم سی بنے گی برفی ہماری اور بیسن کا جو ہم نے سوری چنہ ڈال کا جو ہم نے پیس کر رکھا ہے وہ بھل کا سدردرہ ہے تو دو منٹ بعد بیسن کو اس طریقے سے بھوننے کے بعد ڈال دیں گے یہ چنہ ڈال کا پاوڈر جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اور اس کو لگاتار چلائیں گے اس طریقے سے اگر گھی تھوڑا بھو کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں گھی تو جیسے میں نے ڈالا ہے اس میں تین چمچ کے قریب گھی اور ڈالا ہے تو گھی کا میں نے کوئی میجرمنٹ نہیں کیا ہے آپ سکتا انسار اس میں ڈالتے جائیں گے جتنا ضرورت ہوگا ڈالتے جائیں گے گھی تو گھی اس میں اچھے سے میلڈ ہو رہا ہے اور اس کو لگاتار ہی چلاتے ہوئے بھون لیں گے تو اس کو بھوننے میں لگے گے کم سے کم ساتھ سے آٹھ منٹ لگ جائیں گے آپ اس کو میڈیوم پلیم پہ ہی بھونیں اس کو زیادہ ہائی پلیم پہ نہیں بھوننا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ ایک دم سے جل جائے گی ڈال اگر ڈال کو آپ بھگو کر اس کا اس طریقے سے پاوڈر بنا کر سکھا کر بناتے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا اس لئے میں نے سوکھی ہی ڈال کو اس طریقے سے ساپ کر کے پیس لیا تھا تو آپ اسی طریقے سے ایک بار برفی بنا کر دیکھیں گے نا سب کو بہت ہی پسند آئے گی تو یہ دیکھیں جیسے جیسے بھونتی جائے گی نا گھی اپنے میلٹ ہوتا جائے گا اس کے اندر گھی چھوڑنے لگے گی یہ ڈال اور اس کو لگاتار چلاتے ہوئے بھون ریوں میں یہ دیکھیں پہلے سے کتنا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور کیسے لیکوڑ ہوم میں آ گیا ہے یہ اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کٹوری ڈال لی تھی تو میں آدھا کٹوری کے قریب اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے بھون گئی ہے ڈال تو آدھا کٹوری ہی میں نے پانی ڈالا ہے اس سے کیا ہوگا کہ دال ہے تھوڑی سی ملائن بھی بن جائے گی یہ تھوڑی سوکھی سوکھی سی نظر آ رہی تھی میں نے اس میں آدھا کٹوری پانی ایڈ کر دیا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پھر سے بھونیں گے اور اس میں میں گھی ہے جو اور ڈال رہی ہوں ابھی تو گھی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ اس میں ماں وغیرہ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی برفی بنا رہے ہیں اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا گھی ہے جو اور ڈال رہی ہوں تو آپ ایک ایک چیز پھولو کرنا جیسے میں بنا رہی ہوں ایک دم پرفیکٹ طریقے سے آپ کی برفی بنیں گی بلکل بھی دکت نہیں آئے گی اور کھانے میں اتنی ٹیسٹی لگے گی کہ مارکٹ کی لانا بھول جائیں گے اتنی ٹیسٹی بنتی ہے یہ تو یہاں پر میں نے دو چمچ کے قریب گھی اور ڈالا ہے تو گھی کو میں نے میرٹ نہیں کیا تھا یہ ایسے ہی فریج میں رکھا تھا تو آپ کی پاس میلٹ ہوا رکھا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جیسا بھی گھی ہے آپ ویسا ہی یوج کر سکتے ہیں اس میں کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے اور گھی ہے یہ دیکھیں میلٹ ہو گیا ہے اور اس کو میں نے دو سے تین میٹ اچھے سے بھونہ ہے اور پھر اس میں میں نے ایک کٹوری دودھ ایڈ کر دیا ہے تو دودھ ہے جو ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس طریقے ہوں اس طریقے سے ڈال میں ڈالنے سے تو میں آدھا کٹوری اور ڈال رہی ہوں تو میں نے ٹوٹل ڈیڑھ کٹوری دودھ ڈالا ہے اس میں ایک کٹوری ڈال تھی تو ڈیڑھ کٹوری دودھ ایڈ کیا ہے اگر آپ اس چنہ ڈال کا حلوہ بنا رہے ہیں تو تو اس میں تھوڑا دودھ اور ڈالنا پڑے گا اگر آپ اس طریقے سے میرے طریقے سے برفی بنا رہے ہیں تو ڈیڑھ کٹوری دودھ ہے جو کافی ہے تو بس اس کو میڈیوم پھلین پہ لگتار چلائیں گے اس طریقے سے تب تک یہ کڑھائی نہ چھوڑنے لگے ایک دم اچھے سے دانے دار نہ بن جائے اس کو ایسے ہی لگتار چلاتے رہنا ہے تو قریب قریب ایک منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ میں ہی کتنی زیادہ یہ ٹھیک ہو گئی ہے اور دال دودھ بھی اچھے سے اس میں سوک لیا ہے اور اب اس میں میں نے سوگر ایڈ نہیں کیا ہے میٹھے کے لیے چینی یعنی چینی ہے جو ابھی ڈالیں گے اس کے اندر کیونکہ اس میں ہلکا سا موسٹر ہے دودھ ڈالنے کی وجہ سے اور چینی ہے جو اچھے سے اس میں میلٹ ہو جائے گی میں الگ سے کوئی چاسنی وغیرہ نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ اس کی برفی بنائیں گے تو چاسنی کا تو کوئی کامی نہیں ہے تو اس لیے میں نے چینی ہے اسی طریقے سے ایڈ کر دی ہے ایک کٹوری کے اس پاس چینی ڈالی ہے میں نے جتنی ڈال لی تھی اس کے حساب سے ہی چینی ایڈ کی ہے تو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور چینی کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کریں گے اپنے آپ ہی میلٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گرم ہے تو میڈیوم بھلین پہ اس کو چینی کو میلٹ ہونے لیتے ہیں تو بس اس کو لگاتار چلاتے رہنا ہے اور آپ اس کا اس کو ٹیکچل دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ٹیسٹی ہوگی ٹیسٹی تو ہوگی ہی کیونکہ ہم نے اتنے زیادہ سٹیپ جو کی ہے اس کے اندر گھی ڈالا دور ڈالا پانی ڈالا اور اس طریقے سے اس لگاتار چلاتے ہوئے پکایا ہے کم سے کم میں نے اس میں آدھا گھنٹے کے قریب لگا دیا ہے کیونکہ کوئی چیز اچھی طریقے سے پکائیں نا تو اس میں ٹائم تو لگے گا ہی آپ کو ہائی فلیم پہ کام نہیں کرنا ہے یہ میڈیوم فلیم پہ ہی کام کرنا ہے اور یہاں پر برفی سیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک تھالے پر گھی ہے جو اچھے سے لگا لیا ہے تو سارا ہی میسرن اس کے اندر ڈال لیں گے تھالے کے اندر آپ کو ٹریپ بھی لے سکتے ہیں برفی سیٹ کرنے کے لیے اس طریقے سے اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے اس کو اور اوپر سے اس کو گارنس کر دیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ کاجو بادام پیستہ جو بھی آپ کے پاس ہے تو میں نے بادام سے ہی گارنس کیا ہے اس کو اور اوپر سے ہلکا سا دبا دیا ہے تو میں اس کو دس منٹ ہے جو فریج میں ہی رکھ دے رہی ہوں تو میں نے اس کو دس منٹ سے بھی کم ہی رکھا ہے کیونکہ بچے ہیں کوئی مٹھائی بنائے گھر میں تو چھوٹا سا میرا ایک لڑکا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ جلدی تھی کھانے کو برفی کھانی ہے برفی کھانی ہے تو میں نے اس کو آٹھ سے سات منٹ ہی رکھا ہوگا قریب قریب اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو زیادہ ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ سوٹ ہے میرے کاٹنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو میں نے تو اس کو جلدی سے کٹنگ کر دیا ہے آپ اس کو کم سے کم پندرہ سے بیس میٹ اچھے سے رکھنے دیں اگر آپ باہر رکھ رہے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ رکھنے دیں اگر فریج میں رکھ رہے ہیں تو پندرہ سے بیس میٹ رکھے رہنے دیں اسے کیا ہوگا ہے کی ایک دم سے سیٹ ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں یہ ہلکی سی اس طریقے سے تھوڑا سا اس میں یہ اچھے سے سیٹ نہیں ہو پائی ہے یہ پھر بھی کافی اچھی تھنڈے ہونے کے بعد ہے جو یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاتی ہے اس طریقے سے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لائٹ کی بہت ہی زیادہ کمی ہے سچ میں آج ہمارے گھر پر بجلی نہیں ہے اور لائٹ کی بہت ہی زیادہ پروبلم ہو رہی ہے تو فون کی لائٹ سے ہی میں آپ کو دکھا رہی ہے اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی زیادہ سوٹ مولائم ٹیشٹی ورفی ہے چنہ دال کی آپ بھی اس طریقے سے جھوڑ سے بنا کر کھانا سب ہی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور یہ دیکھئے یہ سیطان ہے اس کو بلکل بھی سانتی نہیں ہے موسیقی